موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں صبح بہر زندگی اور میں ہوں آپ کا مزبان حالچاب درموید ناظرین ایک اور خوبصورت دن ہماری زندگیوں میں شامل ہونے جا رہا ہے اور لیکن بہت سی محبتیں چاہتیں اور خوبصورت سبق لے کے ہماری زندگیوں میں شامل ہوگا آج جس طرح ہم روز اپنی زندگی کا آگاز کرتے ہیں دن کا آگاز کرتے ہیں کافی کچھ سیکھتے ہیں اور کافی بہتر طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہر دن کا آگاز پہلے دن کے نسبت بہتر طریقے سے کریں نکلا تو کافی بارش تھی تو میرے زندگی میں کچھ چیزیں ہیں کیونکہ میں بائک پہ تھا تو بڑی اچھرنٹ طریقے سے میں یہاں سٹوڈیو میں پہنچا تو بارش میں میں سلام کیونکہ میں گرس بڑا تیار ہو کے نکلا لیکن بارش میں میں یہ لکھ تھوڑی حراب کی تھی میں صورت سا کانشیس ہو گیا اپنی لکھ کے بارے میں شاہد تھا آج کی انٹرویو میں میں اچھا نہ لگوں یا سکرین پہ اچھا نہ لگوں اور کافی جتن کرتا ہے اس سے کافی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنا ظاہر جو ہے وہ حوپصورت بنانا ہے اس طرح ہمارے اندر کا جو ہمارا باطن ہے جو ہمارے اندرون ہے اس کو بھی حوپصورت بنانے کی ضرورت ہے اگر انسان اندر سے حوپصورت نہیں ہے وہ دل سے حوپصورت نہیں تو صرف کہلیں دوسروں سے اچھا نہیں ہو سکتا یا اس کی کہلیں وہ مقام نہیں وہ معاشرے میں حاصل کر سکتا جو کہ صرف اور صرف اس کے ظاہر کے حوپصورتی سے ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو ہمارے دسکس بھی کریں گے تو میری مراج جو تھی اس حوپصورتی کے بارے میں جو میں دسکس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ انسان کو جو اندر سے حوپصورت بناتی ہے چیز وہ تعلیم ہے جسا کہ ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے حوپصورت بنانے کے لیے کچھ لوگ سالونز، زہواتین کے لیے بڑی مشہور بات ہم اکثر استعمال کرتے ہیں وہ سالونز کا وزٹ کرتی ہیں یا مرد حضرات ویسے ہی کپڑے بڑے اچھے پہن لیتے ہیں تو انسان اپنا ظاہر حوپصورت بنا لیتا ہے لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اندر سے بھی اتنا ہی حوپصورت ہو جتنا باہر سے لیکن انفورسنیٹلی ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ان میں سے کچھ لوگ اندر سے حوپصورت ہوتے ہیں باہر سے نہیں ہوتے تو ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ پائے جاتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس تعلیم کی امپورٹنس کو اور ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ ایسے مہمان ہوں گے جن کا تعلق ہے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹس اور ان کی پڑی حدمات ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں اور ہم آپ کو کچھ دے میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے گفتگو میں تو مجھے بھی پہلے بھی کافی دفعہ ملاقات ہو چکی ایونٹس بھی میں ان سے ملا اور ان کی فیاملی سے بھی ان کے ہزمنٹ سے بھی ملا تو کافی اچھا لگا اور آج جیسی لیے ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں بھی انوائٹ کیا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے بھی ان کو ملوائیں تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے ان کی جرنی سے آپ لوگ بھی سیکھیں اور بڑا ایک انٹریکٹر سیشن ہونے جا رہا ہے ہمارے اس پروگرام میں اور یہ ہماری صبح کو مزید اچھا بنائے گا ہم کافی کچھ ان سے سیکھیں گے بھی اور میری مراج آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سی ایو اینڈ فاؤنٹر ای ایڈکیٹرز اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں انٹرپینور بھی ہیں موٹیویشن سپیکر بھی ہیں اور اپنے دلائل سے لوگوں کو کائل بھی کرتی ہیں میری مراج ہے رابیہ ارمگان اور میم آپ کو welcome to my show اور مجھے امید ہے کیسے ہیں آپ thank you so much thank you so much thank you so much آپ کی حاضری آپ کی present ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے سیکھیں گے اور آپ سے مزے مزے کی باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ ویسے تو off the cam ہم آپ سے کافی باتیں کر بھی چکے اور کرتے بھی رہتے ہیں انشاءاللہ کافی ایسے مواقع ہمیں ملے کہ ہم میم سے سیکھیں تو میم جسا کہ میں ای ای ایڈکیٹرز کی بات کر رہا تھا کہ ای ایڈکیٹرز کے پلیٹ فارم سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کافی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کافی سوشل کاموں میں اپنا حصہ لے رہی ہیں تو کیا لوگوں کو پتانا چاہیں گے کیونکہ لوگ بھی جانا چاہیں گے ای ایڈکیٹرز کے بارے پر نوٹ آٹ کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے ای ای ایڈکیٹرز کو لیکن تھوڑا سا جاؤں گا لوگ چھو لوگ نہیں جانتے ہموں گا تھوڑا سا ای ایڈکیٹرز کا ای ایڈکیٹرز ایک اونلین پلیٹ فرم ہے جس کے اوپر ہم لوگ لوکل اور انٹرناشنل ایڈکیٹرز کو کنیک کرتے ہیں اپنے سٹوڑنس کے ساتھ اور اس کے اندر ہم لوگ ڈیفرنٹ کورسز آفر کرتے ہیں جس میں کمیونکیشن سکیلز ہے سلوڑیوپمنٹ ہے اور کریئر ٹامسلنگ ہے ہونپرنورشپ ہے سٹارٹ اپس ہیں پریلانسنگ سپیشلی جو ہے اس کے کورسز ہم لوگ دیتے ہیں اور ہمارا یہ پلیٹ فرم سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی تھا کہ ہم لوگ لوگوں کو پلیٹ فرم پر کام نہیں کیا جاتا تو میرا جو پلیٹ فرم ہے یہ لوگوں کے سکلز کے پر کام کرتے ہیں ہم لوگ لوگوں کے سکلز دیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں ان کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو جو ہے گرون کرنے کے لئے کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف میں کیسے اپنے آپ کو پولش کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ کانٹریبیوشن ہے میرا سسائیٹی میں اپنے اس پلیٹ فرم کے تھوڑ نوڈاٹ ایک بہترین کانٹریبیوشن اپنی ضرورت ہے ہمارے معاشقوں کے بہت سے چیزوں میں آگے بھی ہیں لیکن پیچھے بھی ہیں دوسرے ممالک سے کافی سکھنے کی ویسے بھی سکھانے کی آمل تو کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے ملک سے بات کی جائے انسان انڈویجول کی بات کی جتنی بھی ترقی حاصل کریں وہ کام ہی ہے ہمارے سکھنے کی آمل تو نہیں رکھ سکتا جسا کہ اور بھی کافی ادار ہیں جو اس سلسلے میں کام کرے ہیں لوگ کو سکلز پروائیٹ کرے ہیں یا ایڈوکیشن کے لیے بھی کام کرے ہیں تو کب سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا اور کیوں آپ اس سے ضرورت میں سوڑی کہ ایڈوکیٹرز بھی ایک ایسا پلیٹ فرم ہونا چاہیے تو لوگوں کو اپنی سروسز دے ماشر میں ہم لوگوں نے Veh wrist ماشر میں نے اگر ایڈوکیٹرز niیڈیوکیٹرز اور ایڈوکیٹرز یہ ایک کام کریا یہ اما ستگیٹر بھی ایڈوکیٹرز ریکیٹرز میں نے سر ugly خدا اپنی بچے ہیں بڑے ایڈوکیٹرز میں نے مجھے stampے رکیس امی غرصو اسحاب بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پریکٹیکلی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں اس طریقے سے پوری نہیں ہیں تو میں نے مجھے لگا کہ یہ ایک سپورٹنگ سسٹم ہے جو مجھے ایڈوکیشنل انسٹیوشن کو دینا چاہیے تو ہم لوگ نے یہ پریکٹرم شروع کیا اور یہ بڑا ہیزی ہے کیونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل پون سے اپنے لپ ٹاپ سے اپنے آئی پیٹ سے آپ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ پوری دنیا سے کہیں سے بھی آپ کو ٹرینر کو اور اگر آپ گاؤں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کسی دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ سب کنیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے میری کلاس میں ناہور پیشاوار اسلامہ کراچی سب جگہ سے لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں ایک ہی گلاس کے اندر اور ٹرینر ہمارے ایوکے سے جائسے کلیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس طرح سے جوہاں کمیونکیشن سکیلز میں بھی جوہاں ہم لوگوں کے جو نیٹو انگلیس پیکرز ہیں ان کو ہم کنیک کرتے ہیں اپنے اس پلات فرم پے ستوڈنز کے ساتھ اور ان کو ایک ایک ایسا محول دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے مزے لے کے جوہاں کلاس تو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہیہاں پر جوہاں کلچر ہے چیزیں اس طرح کی ہیں تو بات ساری ہے کہ ہمارے پاس کوئی انگوارمنٹ نہیں ہمیں ایک ایپنسپیر نہیں پروائیٹ کرتے ہیں ای ایڈکیٹر آپ کو ایک ایپنسپیر پروائیٹ کرتے ہیں جس میں آپ غلط بھی بول رہے ہیں کیسا بھی بول رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی آپ کے پر حسے گا نہیں بلکہ آپ ایدوستو کو ایک ایڈکاریج کرتے ہیں اور پریکٹس میں ایک سامانت فرم پر تو وہ پریکٹس میں آکے لوگ اچھے طریقے سے جس میں ہتم ہوا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں اس میں سکسسول ہوئی نہیں آپ جی الحمدللہ بہت زبردست قسم کا ہمیں ریسپونس ملا لگوں کا کہ بہت ساری میری ایسی سٹوڈنٹس ہی جو they were in the universities اور وہ یہ کہنے لگی کہ ہم لوگ پریزیمٹیشن دیتے ہوئے ہماری ٹانگیں کامتی ہیں ہم لوگ زبادہ ہوتی ہیں ہم لوگ کامرے کے آگے ہم لوگ در جاتے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگوں نے جب ان کو پریکٹس کروایا سرپ ڈیویلپمنٹ کے ہمارے سیشنز جس میں انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو ہم لوگ پروائیٹ کردے ہیں وہ موقع کہ وہ اپنے بات کر سکیں کامرے کے سامنے کیونکہ سارا تو ہمارا ٹیکنیکل بیسٹ ہے تو کامرے کے سامنے بولنا سب سے پہلا کہ وہی سے در پتم ہوتا کہ آپ جب آن لین کامرے کے سامنے بات کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اس کے بعد اس کورس کا ہم پہ یہ فرق پڑا ایک تو آن لائن ان کو بات کرنے ہی آگئے انٹریکوز دینے آگئے دنس رائے کے پریزیمٹیشنز کیسے کرنے ہی ہے وہ مجھے اتنا زبادہ سے کا رسپونس ملا کہ ہم لوگ بہت ہی اپنے آپ کو سٹرونگ فیل کرتے ہیں اور ہماری جو جو نرمیسنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے کامرے کے سامنے تو ایک بہت بڑی میرے لئے اپنی سیشی کی بار تھی اس کے علاوہ میں اپنے سیدنس کو پہر میں نے تھوڑا سا آن لائن کا چینج کیا کہ ان لائن میں ہی ہوتا ہے کہ صرف آن لائن آپ جس بھی انسٹیوشن سے آپ کام تا رہے ہیں تو اس کے اس کو بس آپ نے اسائنمنٹ کیا اور لیکن یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا اس لئے کہ ہم لوگ نے تھوڑا سا میٹ اپس بھی رکھے ہوتے ہیں میں ان کو دیفرن ستیز کے ایکسپوشورز بھی دیتی ہوں ہم لوگ اسلامباد اپنے ٹرکس لے کے جاتے ہیں ہم لوگ ہائکنگ کرواتے ہیں اس طرح کی چیزیں پرسنلی جو آپ کی گروومنگ کرتے ہیں اور وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ تام آتی ہے جب آپ پروفیشنلی گرووم ہوتے ہیں تو پروفیشنلی بھی آپ گروی ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگوں کو دیفرنٹ جگہوں پہ لے کے گئے اور ہم لوگوں نے میڈیا سے بھی بات کروائی تو وہ بڑے زبردست ہمارا سارا پروگرام جس کے اندر ہمارے سٹوڈنٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کانپٹنس بہت زیادہ آیا اور اب وہ اس طرح سے نرموسنے سن کے اندر نہیں ہے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے بات کر سکتے ہیں زبردست تو ماہم کوئی آپ کی سپیسیفک ڈومین پر آپ کام کر رہی ہیں یا کوئی آپ کا پروسس ہے یا آپ نے کوئی کورس آپ نے اسی کریٹ کی ہے اپنے سپیشل آپ نے یہی ایڈکیٹرز کے لوگوں کے لئے کیونکہ اس پر اکسیس کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کیوں کیسیل یہاں آپ نے کوئی کرییٹنگ کورسز وغیرہ اس کے بارے میں بتایا ہمارے سپیشل کورسز ہیں کمیونکیشن سکلس جیسے میں آپ کو بتایا فریلانسی میں نے آپ کو بتایا فریلانسی کے اندر ہم لوگوں کو یوٹیوب چانلز بنانا سکھاتے ہیں اور یہ ہم نے تب شروع کیا تھا جو ہم اتنا ہی عام نہیں اب تو بہت سارے یوٹیوب چانلز ہیں جب میں نے سارٹ کیا تھا اس وقت یہ ابھی اتنا لوگوں کو باتا نہیں تھا اس کے بارے میں اور میں نے سٹوڈنٹ سے ان کے یوٹیوب چانلز بنبائی تھے ان کو فائیور کے اوپر گیگز بنانے سکھائیں اور اس کے علاوہ جو ان کی جو سکلز ہیں یعنی کانٹنٹ رائٹنگ ہے بلوگن ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ سارے کانسپٹس ان کو دیئے ان کو سمجھایا کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور ہمارے سارے 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 ہیں25辛ینارز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ڈو میں 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 ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو ان کو آび mol�ہ بے پی 새 روٹم 캔 librہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہر سکل کو فائیل نہیں کرتے اگر آپ کو اٹھنٹ فائی کرتا ہے آپ کو مجھے مطابق کرتا ہے پہچی شعلقت رسا ہوں کائی studio اور اس طرح سے بہت ساری سٹوڈنٹس نے یوٹیوب چانلز پنایا جس کی پروپر اپنے 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 سکلز کے مطابق کام کر رہی سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ سکل کو آئیڈنٹفائی نہیں کرتے تو اب ان کو آئیڈنٹفائی کیسے کیا جائے تو ای ایڈکیٹرز جو ہے وہ آپ کے سکلز کو آئیڈنٹفائی کرتا ہے آپ کو انکاریشمنٹ دیتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو انکاریشمنٹ نہیں ہوتی سوسائیٹی کی طرف سے اپنی فیاملی کی طرف سے تو ایڈکیٹرز ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کی بات سمتا بھی ہے آپ کو سمجھتا بھی ہے اور آپ کو انکاریش بھی کرتا ہے اور پھر آپ کو سپورٹ بھی کرتا ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خواہل ہے کہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ابھی تب یہ چیز کوئی اس طرح سے نہیں کر رہا کیونکہ ہم بڑا پرسنلی ایڈرس لیتے ہیں ہر سٹوڈنٹ کے اندر اور ہر سٹوڈنٹ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے پیاروں پر کھڑا کیا جائے ہر سٹوڈنٹ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پیاروں پر کھڑا کیا جائے بلکہ لڑکیاں زیادہ ہیں ہمارے پر کھڑا پر زیادہ فیمیلز ہی ہیں اور میلز بھی آجاتے ہیں لیکن اتنا اچھا ہمارا انوارمنٹ ہوتا ہے کہ بلکہ ایک فیملی کی طرح ہمارا ہے مطلب آن نائن میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں پلیں گی دیکھنے کو ہمارے اتنا زمدہ سے انوارمنٹ ہوتا ہے کلاس کا کہ وہ ایسا لگتے کہ ہمارے ریال کلاس کے اندر ہی بیٹے ہیں اور لڑکیاں جائے وہ سب سے مطبطافی زیادہ اس میں اندرس لیتی ہیں اور ان کو بہت شوق ہے یہ یوٹیوب کرنا کا یا فریلانسنگ کا اور ہمارے بڑے زبدست فریلانسر ہی ہیں ہمارے جو پلاتفارم سے جنہوں نے ٹریننگز دی ہیں اور یوٹیوب چانلز اپنے سٹارٹ کی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان کے پرسلل ڈیویلپمنٹ کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے ف کیوں نے ہوا بہت ساری سال جو جو پرشانتی ہیں ہمانے ان کی آئینڈینuuuu ان کی ان کی آئینڈلنگ کھromagnیکینw اور ان کی ان کیاریہی اب ہم سط requires ып نارے لینے چیئے پر مساعدہ بھی ہم مطابک بھی ان کے چاہارے ٹارے جازے ہیں ہیں جو ہم سر جانوے última سالارے ہیں facebook پروفیشنل لائف تک جاتا ہے کوئی میرا فیالا ادارہ اس طرح سے ایک پرسنل لائف سے اٹھ کے آپ کو پروفیشنل لائف تک آپ کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن ہم کاف رہے ہیں اچھا جیسے کہ آپ نے ویٹ کی بات کی تو ویٹ میرا بھی کافید ہے لیکن میں پریشان نہیں تو میرے بارے میں بھی پونسلنگ ہو آپ کی کچھ آپ رائے لینا چاہے ملکل لیکن جو ویٹ ہے نا وہ ہمارے اپنے تیاریمت ہیں بلکل کیونکہ میں نے جو کچھ بھی آس تک اپنے اس پلاتفرم نے تک کیا وہ میری اپنی پرسنل ایکسپینینسز ہیں تو میں نے اپنی اپنا 20kg ویٹیوز کیا تو اس لئے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ چاہے تو آپ کر سکتے ہیں تو وہ پھر میرے پرسنل ایکسپینینسز ہوتے ہیں جو میں شیئر کرتی ہوں سبر جس پرپر اپنے پریزنٹیشن ہوتی ہے بیور اور آفتر ہی اور اپنے بارے میں سارا کچھ با بتاتی اور اس کے بار میں لوگوں کو تو سرلی دیتے ہوں کہ anything is possible if you want to do this بلکل 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 اپنے پر اپنے دن کا آگاز ہے ایسے ہی کریں اگر آپ لوگو چکرنا چاہتے تو اس طرح اپنے دن کا آگاز کریں اور یہی میں شامل کریں چھوڑا سا بریک ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے سبح بہر سندگی بریک کے بعد لوٹیں گے مزید باتیں کریں موسیقی بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں صبح بہر سندگی اور ہمارے ساتھ آج رابعہ ارمگان ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں باتیں جاری ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی اہمیت کی اور یقین آپ لوگ بھی کافی سیکھ رہے ہیں اور آج آپ لوگ کے ایک نیا ٹاپک آپ کے درمیان انٹروڈیوز ہوئے ایسے ہم بات کر رہے تھے یہ ایڈیوکیٹرز کے پلیٹ فارم کو ہم نے ڈیسلز کیا اس کی ایپورٹنس بھی جانی اس کی ڈومینز کو بھی دیکھا لیکن ہم ایڈیوکیشن کی ایپورٹنس کے بارے پہلانے میں کیا کہیں گی ایڈیوکیشن کی ایپورٹنس کے بارے میگے تعلیم ہی حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے ہمیں ایڈیوکیشن کی ایپورٹنس کے بارے کافی لوگ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور کافی ہم پیچھے بھی سلسلے میں تعلیم کو پھیلانے میں یا تعلیم کے ہمارے جتے انسٹیوشنز ہیں تو تعلیم کی ایپورٹنس کے بارے میں کیا گئیں گیا جی دیکھیں ایڈیوکیشن تو بہت ایپورٹنٹ ہے ایڈیوکیشن کے بغیر تو انسان کی وہ پریزنٹیشن ہی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے بس سکل ہے اور آپ کے بس ایڈیوکیشن نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے نہیں اپنے سکل کو اس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایڈیوکیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایڈیوکیشن کے بغیر میرا خیال ہے کہ انسان کی وہ پریزنیلٹی اس طرح سے وہ نہیں وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا ملکہ انسان جو تعلیم ہے وہ انسان کو شعور دیتی ہے اور اپنے بارے میں جاننے کا موقع دیتی ہے انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میں آئے کیوں کیا اور انسان آپ کو جو ایڈیوکیشن ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ایڈیوکیشن سکل بھی ہونا بہت ضروری ہے ہم بہت سکل کیوںکے بھی کام کرتے ہیں ہم ایڈیوکیشن کیوںکے بھی کام کرتے ہیں اور ہم اس چیز کیوںکے کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرسکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اور ایڈکیشن ہوگی اور مگر میں ایک بات یہاں پہ کروں گی مجھے کہ ایڈکیشن ہمارے یہاں پہ جانا وہ چیزیں اس طرح سے نہیں دے جو ایڈکیشن کا جو ایک کونسپٹ ہے کہ انسان کو چیزیں سکھانا یا انسان کو یہ بتانا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے کونسے رولز کو فالو کرنا ہے کونسے رولز کو فالو نہیں کرنا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں رسپونسبل ہونا ہے تو رسپونسبلیٹی کا احساس جو ہے میں سمجھتی ہوں اگر تعلیم کا بیار سہی ہے تو پھر آپ وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں تعلیم اگر میں سمجھتی ہوں جس طرح سے جب میں نے پڑھائی کی تھی تو ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ اتنے زبردست تھے کہ انہوں نے جو ہمیں بچپن میں چیزیں سکھا تھیں آپ یقین کرو کہ میں آج تک ٹرافیکر رول توڑ نہیں سکتی کیونکہ ہمیں سکھایا گیا تھا وہ تعلیم جنہا تو ami ایسا صرف اس کا بیار سکتے ہیں یہ چیزیں کرتا ہوں یہ صificar کو اور م awe o significant zekھائی جاتی ہیں جو کالی چیزیں سکھائےを د Smith &раст دلدہ میں اپنے پلات ٹرفام کی وہ چیزیں سکھیانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ سکتے ہیں اس کے کیونکہ ایسے فرمادات جو بھیہا سیکھنا کہ آپ اپنی لوگ کانسیوں یہ بات کر رہے ہیں اگر آپ کو خاتون سے بات کرتی نہیں آری تو اس کے ایڈکیشن کا بھی کوئییں unsure produit بلکل ایڈکیشن میں یہ بہت ماس ٹاپک ہے اور اس پر پورا دن لگ جائے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جیسا ہمیں ابھی تھوڑی بلکہ ایک میرے پریزمٹیشن اٹینٹ کی اس میں میں نے یہ بھی دسکس کیا کہ ہمارے اداروں میں یہ ہی پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی نصفیمان ہے ہماری ہر کتاب کے ٹائٹرز پر یہ لکھا ہوتا ہے لیکن اسی اگر درستگاہ سن باہر نکل کے دیکھیں تو کورا کرکٹ وہاں موجود ہے اسی بلکل مین گیٹ پر ہمیں ملے گا بلکل اس کے سکول کے اندر ملے گا لیکن پڑھایا ہے ہمیں جہا رہے کہ صفائی نصفیمان ہے تو کافی تضاد ہے تو جو ایک اکڈیمیا کرکولر میں سے آپ سٹیسفائے ہیں جو پڑھایا جائے ہیں دیکھیں سٹیسفائید ہے جو بیسک چیزیں پڑھایا جانا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح چیزیں لیکھتی ہیں ان چیزوں کو ہونا چاہیے اس کے اندر اسی لئے وہ چیزوں جو لیکھ کری تھی اس کے اوپر ہم نے اپنا کرکلیم بنایا اور ہم نے اس کرکلیم پہ انٹریوز کروایا اور لوگوں کو بتانے کی کوششش کی کہ یہ چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں بلکہ یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ لوگ اب دیکھیں آپ روڈ سائی حال دیکھیں جب ہم لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ہم لوگ دیکھیں کہ کوئی اس طریقے سے جب ایک نیشن جو ہوتی ہے وہ روڈ پہ ہوسپٹلز پہ ان سب جبوں پہ نظر آتی ہے کہ یہ سویلائز نیشن ہے ہم باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر چیز کتنی سسٹماتک ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کوئی سمجھیں نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں ہر کوئی اپنے راستے میں بس آگے بڑھنے کی کوشش میں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا میں یہاں پہ جب ڈرائب کرتی ہوں تو میں راستہ دینے کی کوشش کرتی ہوں میرے ایک طرف سے یہ میسیج ہوتا لوگوں کو کہ آپ راستہ دیکھ کے بھی آپ جا سکتے ہیں اس طرح سے ایک تو ٹائم بچتا ہے یہ چیزیں جو ہر یہ بہت لیکھ کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے تو پھر ہماری اسے ایڈکیشن کا بھی بھی پائدہ نہیں ہے تو ہم لوگ اپنے پلاتفروم پہ بھی یہی چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں بھی میں کوشش کرتی ہی چیزیں امپلیمنٹ کروں اور راستہ دوں اور سگلل نہ توڑوں آپ کے باس اپنے ڈاکیمنٹس پورے ہو رہے چاہیے میرے خواہلے کوئی بھی یہ بات بھی نہیں کہیں پہ ہوتی کہ آپ کے باس کئی ڈاکیمنٹس پورے ہیں یا نہیں تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو ایک civilized nation بناتی ہیں اور civilized nation تب ہی بنتی ہیں جب آپ اس طرح کے پروپرلی ایڈکیٹڈ ہوں میں اس کو پروپرلی ایڈکیشن ہوں ایڈکیشن تو نہیں پر پروپرلی ایڈکیشن تو نہیں پر پروپرلی ایڈکیشن تو یہ ایک نئی ٹرم ہے کہ پروپرلی ایڈکیشن ہونی چاہیے جس میں آپ کی self proving بھی ہو آپ کا ایک exposure بھی ہو آپ کا ایک vision ہو صرف یہ نہیں کہیں جب ہم اپنے تک محبود رہتے ہیں تو پھر ہمارا vision بھی رہتا پھر ہم اپنے خل کو ساف رکھیں گے پھر ہم اپنے آپ تک ہی رہیں گے لیکن اگر ہمارا vision broad ہو جائے تو پھر ہم اپنے پورے اس شہر کو ساف رکھیں گے ہم اپنے علاقے کو ساف رکھیں گے پھر اپنے مول کو ساف رکھیں گے تو vision بڑا ہونا چاہیے اور اس کے لئے بھی education ضروری ہے ایڈکیشن کی importance تو ظاہر ہے لیکن woman education کی آپ کیا importance سمجھیں کتنی importance ہے عورت کی تلیم حاصل کریں کہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کریں تو عورت کے لئے کیا آپ کا پیغام ہوگا دیکھیں یہ بہت زبردستہ question i really like it اور عورت کی education اس لئے ضروری ہے کہ عورت سے ہی نسلیں چلتی ہیں اور عورت نہیں گھر بنانا ہے اور عورت نہیں گھر بلانا ہے تو عورت کی education اگر ہوگی اور وہی بات آگی کہ proper education ہوگی کہ اس نے کس طریقے سے اپنی اگلی نسل کو لے کے چلنا ہے اپنے ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے تو پھر وہ ملک بھی ترقی کرتے ہیں وہ قومے بھی ترقی کرتے ہیں اور جہاں پہ عورت کی education اس کو سمجھ ہی نہیں ہوگی وہ گھر بھی اپنا خراب کرے گی اور وہ اپنے اگلی نسلوں کو بھی خراب کرے گی تو education that is very important اور خواتین کی خاص طور پر جو education ہے میں کہوں گی کہ سب لڑیوں کو education حاصل کرنی چاہیے اور basic education نہیں بلکہ پوری education حاصل کرنی چاہیے جو کہ ماسوس level پر ہونی چاہیے یا اس سے آگے بھی جو بھی پروفیشنل فیلیٹس کے اندر ہو جانا چاہتے ہیں تو this is my message for all the females کہ آپ لوگ پلیز ضرور education حاصل کریں میں جسا کہ ہمیں عمومن اپنے پڑوں سے سننے کو ملتا ہے ہمیں پڑوں کے ایک سامحہ فیلیٹس کے اندر ہو جانا چاہیے بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ پہلے بھی جو حواتین تھی جو ہمارے برزوگ تھے تو انہوں نے بھی تعلیم اپنی حاصل ہی کی لیکن انہوں نے بھی تعلیم اپنی حاصل ہی کی لیکن ان کے بھی جو غریلو معاملات انہوں نے تمام چیزیں تہہ پائیں لیکن اس وقت ایسی کونسی چیز ان کے پاس تھی کیونکہ بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی تمام چیزیں اچھا طریقے سے مینج ہو رہی ہیں دیکھیں پرانے زمانے کے بات کریں تو پرانے زمانے کا نئے زمانے سے مقابدہ ہم کر نہیں سکتے ٹھیک ہے ٹیکنکل نہیں کیونکہ اب زمانہ ایسا ہے کہ فہواتین جب تک اس دور میں شامل نہیں ہوگی نہ تب تک آپ کے فیاملی کے معاملات حال ہوتے ہیں نہ آپ کے باہر کے معاملات پہلے زمانے سادے تھے پہلے ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اگر فہواتین اب دیکھیں پرانے زمانے کے فاتون تھی شاد اس کو مشینری ہی بھی ضرور ہاتی لیکن آجکل کی جو عورتیں وہ مشین چلائے وغیر اس کا گزارہ نہیں تو ایڈکیشن ہو کی تو وہ مشین چلائے گی اور اگر ایڈکیشن نہیں تو جتنے ہم نے سٹانڈرڈ سیٹ کی ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم اس زمانے میں رہے ہوتے ہیں تو جتنے سٹانڈرڈ ہائی ہوتے جائیں گے تو آپ کو اس ہی حساب سے ایڈکیشن اسی طرح سے ہی لینے پڑے گی تو پرانے زمانے میں تو گزارہ ہو گیا اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ گزارہ کیس طرح سے ہوا گیا گھر تو سب ہی منیج کر لیتے ہیں آجکل کی عورت بکے زیادہ اس کی زندگی چالنجنگ ہے کہ اس کو گھر کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو باہر کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو اس ٹیکنالوجی کو بھی لے کے چلنا ہے جس ٹیکنالوجی ورلڈ میں اس وقت وہ رہ رہی ہے ابھی تو مزید آئیوٹی کا زمانہ ہے آئیوٹی کا زمانہ ہے روبوٹکس کا زمانہ تو اس میں ہوا بھی ان کس طرح سے پارٹ پلے کریں گی تو ہم اگر یہ سوچ لے کہ پرانے زمانے میں بھی عورتیں کام کرتی تھیں اور وہ پرفیکٹ تھا تو وہ زمانے کا بہت فرق آ جاتا ہے آج سے بیس سال کے بعد شاید جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں وہ شاید لوگوں کے خواب و خوالوں کی باتیں ہوگی اور ہم سوٹ پتہ نہیں اور کیا زمانے ہوگی اور تکنالوجی کے لیول تک جا چکی ہوگی تو ہم کسی بھی زمانے کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہر زمانے کے اپنے پھنی ڈیبانڈز ہیں اپنی پھنی ڈیبانڈز ہیں اور پرانے زمانے کی خواتین جو تھیں ان کا بس یہی کام تھا کہ گھر کو اچھی طرح سے سمار لیا سجا رہے ہیں لیکن آج کل چالنجز بہت بڑھ گئے ہیں پرانے زمانے اور میرے زمانے کا ذکر تو ہم نے کہ لیکن میں اپنے کیا چلنجز فیز کی کیونکہ آپ سوشل بھی ہیں اور موٹیویشن سپیکر بھی ہیں کام کر رہی ہیں اس فیلد میں اور آپ کے بچے بھی ہیں تو کیسے آپ کی لائف پرسل کو کیسے آپ نے مینج کیا ہوئے ہیں اگر آپ کو فیشن ہے ڈیڈیکیشن ہے اور اگر آپ کو شوق ہے کچھ کرنے کا تو پھر آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا تو مجھے میں نے اپنے سارے کام کو سمجھ لے کے اپنے لئے انڈرٹینمنٹ بنایا رہا ہے آپ کا جواب میں passion کو profession بناتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لئے بہت مزے کی چیز ہوتی اور you enjoy your passion میں کبھی بھی نہیں تھکتی اپنے کام سے اور میں ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے manage کرتی ہوں کیونکہ management بہت ضروری ہے اگر آپ کو manage کرنا آتا ہے چیزوں کو گھر کو اور کام کو تو پھر تو آپ کی لائف بہت ضروری ہے اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑا سا plan کرنا پڑتا چیزوں کو یا آپ فوراں دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کو کس طرح سے adjust کرنا ہے تو آپ اپنے چیزوں کو بہت طریقے سے بہت طریقے سے کر سکتے ہیں مجھے challenges اس طرح سے کوئی مجھے نہیں لگتا کیونکہ شاید میرا passion تھا اور میں جب اپنی چیزوں کو جب میرے کچھ کرنے کی ڈھانلی ہوتی ہے تو پھر میں اس کو کر لیتا ہوں فیشن بنائی ہے تو کبھی بھی کچھ مشکل لگے گا لیکن میں آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بہت اچھا enjoy کریں آپ ہر چیز کو لیکن آپ کو کوئی challenge اتنا face نہیں کرنا پڑا تو کیا لگتا ہے جیسے آپ نے اسی ہاس بندے کی آپ کے پیچھے support ہو آپ کی مدر کی parents کی آپ کے husband کی بچوں کی آپ کو ایسا رول ہے جیسے آپ کو morally بڑا support کی اور ویسے بھی آپ کو ہر طرح سے support کر رہے ہیں میرے ماشاءاللہ فیاملی بہت supporting بہت زیادہ بچے بھی بہت زیادہ مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کام بھی کر رہی ہوں گھر بھی manage ہو جاتا ہے ہمارا نا systematic ہے سب کو ہر چیز پتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے کیا ہو رہا ہے تو کبھی ہمیں ایسے نہیں ملکہ میری پورا فیملی ہے گھر میں تیکنیکل سپورٹ ہے گھر میں میرے بہت سارے ہیں تو وہی میں کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا تو وہ فرم بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایسے کر لیں ایسے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا انگورمنٹ ہو جاتا ہے جب سے میں اس کام ہوں میری فیملی لائی پورا اچھی ہوگی ماشاءاللہ سے اگر آپ ایک نیک نیتی سے کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ ارستے بھی کھلتے جاتے ہیں اور آپ کی ایلتہ میں اتنی مدد رہتا ہے اس کے اندر ایک تو آپ کو عزت دی جاتی ہے اس میں اور آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے تو نیت اکشی ہونی چاہیے چلیں مجھے لگتا بھی ہے کہ ان کے ہسپنٹ کا بھی بڑا رول ہوگا جو آج یہاں کیونکہ شادی شدہ دورات کی بچھے یہاں ایک مرد کا سپورٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہیں تو ہم یہاں شامل کریں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم ان کی پرسنل لائک کو مزید ہی ڈسکس کریں گے اور کچھ اور بھی ہماری سا ٹاپکس ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے ان کی ایمپورٹنس کے بارے میں ان کے رول کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے صبح پہر زندگی ایک بار پھر سے خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح پہر زندگی اور ہمارے ساتھ رابع ارمگان سٹوڈیوز میں موجود ہیں باتشیت چل رہی تھی ہم ان کے پرسنل لائک طرف کچھ ہی دیر میں بڑھے گئے ان سے اس کے بارے میں باتشیت کریں گے لیکن سلسلہ ٹوٹنا چاہا ہے ایمپورٹنس کا مہم ٹرانس جنڈر کیونکہ وہ بھی ہماری بڑا اہم حصہ ہے دوسرے جنڈر کی طرح وہ بھی ایک جنڈر ہے لیکن انسان تو وہ ہیں کیونکہ ان کی مرضی تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جنڈر سریکٹ کیا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ جنڈر ملا ان کو تو ان کی ایمپور ایک بہت ہی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو بہت ٹیلنٹیڈ ہوں لوگوں کے روائیوں کی ورد سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ٹیلنٹ پیچھے رہ گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کی ایڈکیشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ایڈکیشن کسی جنڈر کے لیے نہیں ایڈکیشن is for everyone ٹھیک ہے اس میں چاہے کوئی بھی جنڈر ہونا فیمیل، فیمیل اور ٹرانس جنڈر جو بھی ہے ایڈکیشن آپ کو انسان بناتی ہے وہ ٹرانس جنڈر ہو یا کوئی بھی جنڈر ہو انسان بناتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ تو ایڈکیشن ہے جیسے کہ آپ سے ڈسکس کروں گے علیشہ کے بارے میں علیشہ جو ہے وہ ایک ٹرانس جنڈر ہے جو مجھے ڈیفرنٹ ایوٹس میں ملی ہیں ابھی ایک ٹرانس جنڈر تھی اور وہ کنسلٹنٹ کوارڈیٹر کا اس وقت روڑ لے کر رہی ہیں وہ اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں آج سے دس نیس سال پہلے جو ٹرانس جنڈر تھے وہ کنسلٹر کہ یہ صرف ڈانس پارٹنز میں جا سکتے ہیں یہ لوگ صرف سڑکوں کے اوپر ہی ہو سکتے ہیں یہ مطلب ان کے بارے میں بڑا عجیب سا کان سکتا ہے اور سوسائیٹی ان کو ایکسپٹ بھی نہیں کر دی گی جب سوسائیٹی ان کو ایکسپٹ بھی نہیں کر دی گی جب سوسائیٹی ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گی ان کے آئی ڈی کارڈس نہیں ہوں گے ان کو ایڈی کارڈس نہیں دی جائے گی تو وہ بیچارے آپ کیا کریں گی انہوں نے بھی تو کہیں سے کمال ہے گھر بالے ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا اب میں نے دیکھا کہ اب چینجز آنے شروع ہوئے ہیں ڈی کارڈس ان کے بننے شروع ہوئے ٹھیک ہے اب ان کی ایڈی کارڈس پر بھی کام ہو رہے ہیں ان کو سپیشل جو ہے پروڈکول دیا جاتا ہے کہیں جائیں اور سپیشلی جب وہ ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ ایک انسان پہچانے جاتے ہیں وہ اپنی ایڈیوکیشن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا ہے یہ میرا معاملہ ہے اب وہ اپنے آپ کو کس طرح سے گھون کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے سمجھتا ہے اب وہ اس میں جب انسانیت ہی بات آ جاتی ہے تو اس میں کوئی جنڈر کی میرا خیال ہے کوئی کاملیگیشن نہیں نہیں چاہی صرف انسانیت پر ہم بات کرتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جو ایڈیوکیشن میں جا چکے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اچھے اونوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ایڈیوکیشن آپ کو کمپلیٹ بنا دیتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح کہ ایک عورت کا ایک بڑا کردار ہے معاشرے کے لیس طرح ایک مرد کا بڑا کردار ہے تو ایک ٹرانس جنڈر کا کیا کردار ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں پھر وہی اس کا بھی بھو ہی ہوں گی کہ کردار کی معاشرے میں کسی بھی کردار کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ایڈیوکیٹڈ انسان ہے جس بھی فیلڈ پر چلا گیا ہے اس نے جو بھی ایڈیوکیشن دیا اس کے حوالے سے وہ اپنا ایک معاشرے میں دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی وہ اپنے لئے چوز کرتے ہیں پروفیشن یا جو بھی لائن کو چوز کرتے ہیں اب جس طرح عریشہ ہے تو وہ ٹرانس جنڈر کے لیے کوارڈینیٹر کنسلٹنٹ انسان جنڈر تو اسی طرح سے اور لوگ بھی اگر اس فیلڈ میں آجاتے ہیں اور وہ اپنے 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 اندرس کے مطابق اپنے ہی جنڈر کو سپورٹ کرنے کے لئے تو وہ بڑا اچھا ایک رول پلے کر سکتے ہیں تو اس میں کہ ہمارے معاشرے کو رول پلے کرنا چاہیے ان کی گرومنگ کے لئے ایک اپنے گرومنگ کے لئے کرنا پڑے گا نہیں نہیں اس میں رکھے سوسائٹی کا بہت بڑا مدد ہے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کریکٹر اس طرح سے کمیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ سوسائٹی اس کو سپورٹ نہ کریں اب جب تک سوسائٹی نے ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا اس وقت تک یہ لوگ جتہے صرف ڈانسز کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں اب سوسائٹی نے ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کرتی ہے بکوز اویرنیس آگی ہے اویرنیس کیسے آگی ہے ایڈکیشن، ایکسپوزر، انڈرنیٹ تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی کنٹریز میں تو اس طرح سے ان لوگوں کو نہیں ایومیلیٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے کنٹریز کے اندر یہاں پہ ہی جیا میں خاص طور پر انڈرین کیا جاتا ہے لیکن اب چونکہ اویرنیس ہے ایڈکیشن ہے تو ان لوگوں کو بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہیں ان لوگ بھی سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جا کے پڑھ رہے ہیں اور اپنی ایڈکیشن حاصل کر رہے ہیں میرا نکھا کہ ان چیزوں سے فرق پڑھتا ہے کہ آپ کی کیا جنڈر ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے باس دماغ کیسا ہے اور آپ کا دل کیسا ہے تو دل اور دماغ متل is the most ملکل میں ایک پوائنٹ ہا رہا ہے جیسا کہ سالکورٹ سے انڈیسٹری سٹی ہے یہاں کپی بزنس ہے تو ایک ہماری جنگسٹر ہیں جہاں سالکورٹ کے انڈیسٹر دن با دن بزنس کی طرف بڑھتا چاہ رہا ہے اور ہم جی جی میرے اپا جی کی فیکٹری چل رہی ہے بنی بنائی برک میرے سامنے پڑھی بھی ہے پس اس میں آکے جی آپ نے اس کو آگے سالان ہے صرف یہ کام رہے کہ لوگوں کو بزنس کو آگے لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا سمجھتی کہ ہم سکلز نہیں سیکھ رہے ہیں کیا اسے بارے میں کہنا چاہیں گے دیکھیں جن لوگوں کو بزنس چل رہے ہیں بچوں کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے اس کو لے کر چل رہے ہیں لیکن ان کو بھی آپ نئے سکلز سیکھنے پڑھیں گے دیکھیں جب تک وہ اب تو ڈیٹ نہیں ہوتے جائیں گے اس وقت تک وہ اپنے بزنس کو بھی آگے لے کر لن نہیں کر سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی سیکھنا بہت امپورٹن ہے میں سمجھتی ہوں فی زمانہ اور اگر آپ کا چلتا چلانا بزنس بھی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو مزید انویشن لانے کی ضرورت ہے بار بار اور ان کو اس کے لئے سکلز کی اوپر کام کرنا پڑے گا ان کو سیکھنا بھی پڑے گا ان کو سیکھنا بھی پڑے گا ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپنے کام کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اپنی پیل کے اندر جو بھی وہ فیکٹریز ہیں یا جو بھی وہ کام کریں میں میں سے کیا سمجھتی ہوں آپ کے ایک عام انسان کے سکلز یا آپ کی طرف سے بھی بہت ایک ایک طور سے بہت ایک چیز ہے ایک چیز ہے ایک چیز ہے ساپلڑا باری ہے اگر آپ کے پاس education نہیں ہے اور آپ کا skill ہے تو آپ اس طرح سے شاید لوگوں کو treat نہیں کر پائیں آپ لوگوں کو سمجھنا پائیں کیونکہ آپ کے ایک صدح ہی سوچ ہوگی آپ اس سے آگے بڑھ کے نہیں سوچ سکتے لیکن تعلیم آپ کو شہور دیتی ہے آپ کو exposure دیتی ہے اور آپ مزید سوچتے ہیں کہ مجھے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یا آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں لوگوں کو education کے حوالے سے اب یہاں بھی دیکھیں گے ہمارے society میں اس قدر یہ tolerance کی کم ہو چکتے ہیں even educational institutions میں آپ دیکھیں گے کیا سورتیں ہیں لوگوں کوئروں میں دیکھیں گے پھر ہے یہ بہت gehtہ بہت سوائے ہیں یہ بہت عامی situation ہے ہمارے educational system کی اوپر میں سمجھ بھی بڑا سوالیا نشان ہے اس طرح کی اتنے بڑے-ڈیلیسٹان کا اندر اتنی بڑی-ڈگریز لینے کے با بجود اگر ہمارے اندر حاصل ہوتی نہیں ہیں تو اس education کا کیا پناتا ہے تو ایڈیوکیشن جو ہے میں پھر بھئی کہ ایڈیوکیشن جو ہے وہ بہت بہت امپورٹن ہے تو آپ کے چاندے کی طرح بھی بلکہ میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم یہ صرف کتابیں پڑھ لینا یا صرف ایڈیوکیشن پاس کر لینا ہماری زمانگی کے لئے کافی لینا ہمیں ایک ایڈیوکیشن کی بہت اثر ہوتا ہے اور ہماری سوسائیٹی میں چیزیں بہت لیکن کر رہی ہے اس وقت ٹولرننٹس ہم ہو گیا ہے یہی ہمیں شامل کریں چھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اینڈنگ ریمارکس بھی لیں گے اور اس وقت کی طرف پڑھیں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے صبح بہر زندگی موسیقی 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 کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں ایڈیوکیٹرز کی وجہ سے موسیقی 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 تو کیا آپ کے پیرنٹس کی کوئی سوچ تھی کہ ہماری بیٹی اس ویڈ میں جائیں چاہیے یا آپ کو لگتا کہ آپ اس ویڈ میں ہیں یا آپ نے کوئی سوچا تھا کہ میں اس ویڈ میں جاؤں گی بڑے ہو کہ بچپن میں ہائے بچے کی وائش ہوتی ہے میرے پیرنٹس کی تب سمجھے کبھی کوئی اس کے سب کی نیچن نہیں تھی کہ تم نے کچھ کرنا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا بڑا چل محول تھا کرنے لیکن مجھے شوق تھا کیونکہ میں چھوٹی تھی اس وقت جب میں ایکار چل محول تھا مجھے بڑا اچھا نا فیسینیٹ کیا جہاز اور مجھے نگا کہ مجھے اس ورانہ کو تو میرے بچپن سے ہی نا پیلٹس بہت فیسینیٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اتنا فیمال پایلٹس کا ایسے ہی کوئی کونسپٹ نہیں تھا نہ ہی ہمارے یہاں پر کوئی اتنا پتا تھا کہ یہ کیسے اس ویڈ پر جانا ہے کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو کوئی گائیڈ لائن اس وقت نہیں تھی دوسرے ایک میرے پیرنٹس ملک سے باہر تھے تو تھوڑا سا میں اس سے دور بھی تھی کبھی کبھی چلے گئے تو اس طرح یہ پدھنی بھی اس کو پڑھ کر سنگایا ہوں تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت اتنا پتہ نہیں چلا اور میں نے اس کو مگر میرے دل میں ایک کوئیش دی اب اس کوئیش میں نے ایسے پورا کہ جو ہم لوگ نے اپنا کورس دیزائن کیا ہے تو ہم لوگ اس کے اندر لڑکیوں کو بہت موٹیویٹ کرتے ہوئے کہ سپیڈ کی طرف آئیں اور بہت سی لڑکیاں موٹیویٹڈ بھی ہیں تو بکم فیمیل پائلوٹس دوسرا ہے کہ ہم لوگوں کو سکول آف ایوییشن ہیں انہوں نے انوائیٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ان کے جو پائلوٹس ہم میکنگ ہیں ان کو ہم لوگ یہ کورس دیں سرڈیویلپمنٹ کے جس میں ایتکس کے اوپر بات ہوتی ہے سرڈیویلپمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ شوق میں نے اپنے اس پروفیشن کے ذریعے اس طرح سے پورا کیا کہ میں کنیکٹڈ ہو گئی ہوں سرڈیویلپمنٹ کے ساتھ سرڈیویلپمنٹ پروگرام میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا تو اس طرح کہ ہم ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں سر ٹی وی بھی اپنے ایک رول پلے کر رہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے میں لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے جانسے ہم ورڈ لیتے ہیں تو آگاہ کرنا ہی لوگوں کو اوویر کرنا ہی ہمیں ملتا ہے اس ورڈ سے تو کیا کہنا چاہیں گے ٹی وی پلیٹ فارم کے بارے بیماریوں کے بارے میں اکثر ایسے شوز لے کر رہے ہیں تو اس کے رول کے بارے میں دیکھیں یہ بہت زبادست آپ رول پلے کر رہے ہیں اور اس چانل کے طرح جیسے اپنے ایڈوکیٹرز کو اس چانل کے طرح اور بہت سارے لوگ جانے گے دیکھیں یہ بہت بڑا کانٹریبیوشن میں سمجھتی ہوں سوسائٹی کے اندر ہے کہ اگر ایک جگہ پر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ لوگوں کے کام آ سکتی ہے اور سندھر فارمیشن کا تی وی ہے وہ اگر اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے یا وہ اس طرح سے ایک پوزیتیو سسائٹی کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایپاکٹ جا رہا ہے پوری دنیا کے لئے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اپنا کام دکھایا اور دوسرے کے بارے میں اپریشن نہیں لی ہمارے یہاں پر ہماری سسائٹی میں لوگ اس کو انکاریج کرنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کی تاریخ کرنا پسند نہیں کرتے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک ایسی قیمیلٹی بنا لینی چاہیے جس میں ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور یہ سندھر فارمیشن کے چانل یہ بہت تھی اس میں پروڈکٹیو روڈ دے کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اس چانل کے تھروں اتنی اوارنس لوگوں کو جاتی ہے اور اتنا زبردست یہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہاں پہ میں فیشن سبھی جو دیکھیں آپ لوگوں کو جس طرح سے فیشن ہو رہا ہے اور جس طرح سے اتنا اچھا انوارمنٹ ہے کہ بلکل لگتا ہی نہیں کہ میں آپ کو صحیح بتا ہوں جو میں انٹر ہوئی تھی تو ایسا لگتا ہے میں کسی باہر کی کسی ہسپل میں آگئی ہوں تو یہ بہت ایک زبردست کام ہے اور آپ لوگ جو دوسرے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑھ کے کام ہیں تو اسی طرح سے ہی پروڈکٹیو سوسائیٹی بنتی ہے اسی طرح سے ہی اچھے معاشرے تشکیل پاتے ہیں اور میں بہت شکریہ دا کروں گی اینڈ پہ آپ کے چانل کا چینل نے مجھے انوائیٹ ہی اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا میں ہم لاس پہ کیا میسے جانا چاہیں گی کہ ہم سوسائیٹی میں کس طرح بیٹر میں اڈلا سکتے ہیں یہ آپ کے لاس مجھے ہمارے ویورڈز کے لیے بلکل سوسائیٹی میں ہم اسی طرح سے جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ سپورٹ ہم لوگ ایک دوسرے کا سپورٹنگ سسٹم بنے ہم ایک دوسرے پہ انکاریش کریں ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چلیبریٹ کریں ہم لوگ اگر کوئی بھی چھوٹا سا بھی اچھا کام کرتا تو میں اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان یہ چیز کرنا شروع کر دے اور جو ویورڈز ہیں ہمارے خاص طور پر ان کے لئے سپیشل میسیج ہے کہ پلیز ٹرائے ٹو انکاریش ایچ آدھر اسی طرح سے ہم لوگ ایک پہچانے اور ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اگر ہم لوگ مل کے کام کریں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو یہ میرا جو سلوگن ہے brand yourself اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو brand کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کی جو بیسٹ ورشن کو باہر ڈائیں اور اپنے آپ کے بارے میں جانیں کہ ہم سب سے اچھا کیا کر سکتے ہیں اور اسی کو لے کہ آپ اپنے ای سوسائیٹی کو بتر کرنے کی کوشش کریں تو that is my message that brand yourself سورج مجھے امید ہے کہ آج کے اس شو کو سننے کے بعد آپ لوگ اپنے آپ کو brand کریں گے اور اسے کارٹی کو سیکھیں گے بھی انشاءاللہ ہم مزید ایسے interactive sessions آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے میں ہم آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جائن کرنے کا اور best of luck for your future and e-educators as well مجھے امید ہے کہ e-educators اس طرح play کرتا رہے گا آپ کے پروگرام آمد کا بہت شکریہ اور آپ لوگا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے لیکن آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور وہ تمام لوگ جو موشے کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک شیئرن کے لئے کہوں گا رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو زمانہ اسے ٹھہر کے دیکھتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اچھے پروگرام میں پھر کسی interactive session کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے گا سبح پہر زندگی اللہ حافظ